شہزاد صاحب چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کی تیناتی کا نوٹیفیکیشن قریباً تین ماہ یا کچھ زیادہ وقت پہلے ہو گیا تھا اس پر ابھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کا کیوں نہیں آپ پہلے کر دیتے نوٹیفیکیشن اب تو صرف دو مارے گئے اگر حکومت کے کوئی خاص حضائم نہیں اور فرق نہیں پڑتا ان کو ایک جوڈیشل پیکیجی لے کر آنا ہے عدالتی ریفارمز کی بات ہے تو وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر دیتی ہے خواہش کیا ہے حکومت کی آزم کیا ہے حقیقی طور پر پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے محضوظ ہو رہا تھا کہ میری سوچ وہاں تک نہیں گئی تھی کہ یہ جو بندوق کا توفہ ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید زرداری صدر صاحب نے اپنی طرف سے مولانا کو ایک بندوق کا توفہ دیا ہے اور میں اس کا معنی دھوننے کی کوشش کر رہا تھا یہ منیجر نہیں سراغ لگایا کہ یہ کہاں سے آ سکتی ہے اور جہاں تک اپسار صاحب کا وہ ہے خواہش ہے تو توفہ میں نہیں دے سکتا چوٹا البتہ ضرور دے سکتا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اپسار صاحب اگر آپ چوٹے کو ریڈی ہیں تو شیزاد صاحب بھی تیار ہیں وہ گولڈ والی بات تک نہ جائے وہ نہیں ہو سکتا میں ریڈی ہوں اپسار صاحب کے چوٹے کے لیے میں ریڈی ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی اگلا یہ جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے کس طریقے سے حکومت اپنا پلان کرتی ہے مرحال میں بڑا سوال یہ ہے کہ آج یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے سوال سیاسی صحافتی اور پھر قانونی ان تمام شعبوں کے اندر اس وقت ایک تلاتم کا ایک اظہار ہے تو اس کا مطلب کہ کہیں پہ آپ کو قوم ملک اور سلطنت یہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو صرف اور صرف یہ نظر آئے گا کہ کوئی اپنے اپنے انٹریسٹ کو دوام دینے کے لیے اور اس کو پائدار بنانے کے لیے لگا ہوا ہے کسی کو اپنی جگہ چاہیے پوزیشن چاہیے وہ چاہتا ہے کہ اس پر بیٹھا رہے کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کی نفی کر دوں حریب کی نفی کر دوں کوئی چاہتا ہے کہ نفرت کی وہ دیواریں جو بوئی گئی تھی ان کو ذاتی انا انا دشمنی اور نفی کے طور پر اس طریقے سے پختہ کر دیا جائے کہ آگے ان کے کوئی اور رہی نہ اگر ہم کسی زمانے میں اس کو فاشزم کہتے تھے اور کہنا چاہیے وہ فاشزم تھی تو یہ بھی فاشزم کا ایک رستہ بنتا جا رہا ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے ہم کہیں پہ بھی رکھ کے یہ نہیں دیکھنی پا رہے کہ ہمارے ملک اور قوم کا نقصان ہونے جا رہا ہے یا پائدہ ہونے جا رہا ہے ہمارے پاس جو جو کندے ہمیں میسر ہیں ہم ان کندوں کو استعمال کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا پارلیمنٹ ایک کندہ ہی ہے جو سپریم کورٹ ہے یہ بھی تو ایک کندہ ہی ہے جو ادارے ہیں وہ بھی تو ایک کندہ ہی ہیں کون کون اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور کس مقصد کے لیے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی مجھے فلانا نام کا مجھے نیم کالنگ کی گئی بغیرہ 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 تو اب جب تک یہ سب کچھ نہیں ہو جائے گا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے باقی معاملات بھی بہت سارے ہیں ایک فیض امید صاحب اس وقت پکڑے گئے ہیں اور ان کے اوپر بھی بہت ساری باتیں اور بہت ساری گفتگو چل رہی ہیں لیکن اس ملک کو اس بغداد کی طرح جو تہے تیغ ہو گیا تھا رکنا پڑے گا تھوڑ کچھ دیر کے لیے روح سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اس کنارے آ پہنچے ہیں جہاں پر کہ ہماری ذاتی دشمنیاں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ہم ہر چیز قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں جب تک اگلے کا سر کلم ہو جائے تو یہ اس چیز کو سیاسی طور پر تو آپ کو کوئجزسٹ کرنا ہوتا ہے نفرت کی لکیریں جہاں کھیچی گئی ہیں جس نے کھیچی تو پھر باقی سب سمجھدار لوگ جو اس وقت طاقت میں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں جو سیاسی حکومتیں ہیں ان لکیروں کو مٹانا ہوتا ہے انہوں نے اس کو رین پورس نہیں کرنا ان کو گہرہ نہیں کرنا خلیج اور خائنی بنا دینا کہ اس کو کبھی کوئی پارٹ نہ سکے اب اگلے سوال کے جواب میں آئیں گے آپ پوچھیں گی ہم سے شزاد صاحب میں پہلے پہلے اسی کے اندر آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ہر حکومت کی خواہش ہونی چاہیے وہ سروائیو کریں قانون سازی کرنا آئین سازی کرنا بھی اختیار ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ چھپا کے کیوں کر رہے ہو اگر جوڈیشل ریفارمز اور پیکج ہے کچھ بھی ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ان کے سامنے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا جو کچھ ہوگا ان کے سامنے ہی ہوگا وہ کوئی غائب میں تو نہیں ہوگا سر نمبر نہیں ہے جب منیج کر لیں گے منیپلیٹ کر لیں گے نمبر آ جائے گا جیسے کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی رہا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو منیپلیٹ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں جو ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس کھیل کا انڈ گیم کیا ہے انڈ سٹیٹ کیا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش سے کہا ہمیں ڈڑایا مت کرو بنگلہ دیش سے ڈڑو واقعی میں ڈڑو کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ کب الٹا ہو جائے گا سارا کھیل ابھی آپ سارا صاحب کی بات سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے ایپل کارٹ ہے وہ ایپل کارٹ اب الٹا ہونے جا رہا ہے انہوں نے ایک بہت محدود جگہ کے اندر ذکر کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایپل کارٹ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ریاست کے اندر یہ ایپل کارٹ نہ اوورٹرن ہو جائے تو اپنی چھوٹی چھوٹی کھیلوں کے اندر ایک پوری کی پوری ریاست ملک کی مفاد کو سٹیکھ پینے رہے ہیں درست اس کا لحاظ ہے درست اس کو دیکھیں ایک قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ بعد اس کا تھوڑے مطلب سوچ لیں سوچ لیں اور دیکھیں اس کا بھی ہم ہر وقت گاتے ہیں بولتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے لفظوں کا اور ہمیں کون کون استعمال کر رہا ہے کس مقصد کیلئے استعمال ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں چاہے وہ اکتالیس ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے جن کو کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ادھر کیا جائے یا قانون سازی ہو رہی ہے یا کوئی آئین سازی اس مقصد کیلئے ہو رہی ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں رکھ کے پیچھے کا رستہ لینا پڑے گا تاکہ کوئی اگزیسٹنس کی طرف کا سفر کیا جائے زیغم صاحب جو خبریں اطلاعات اسلام آباد سے تیرتی ہوئی پہنچ رہے ہیں اس میں تینیور آف ججز سے لے کے مارڈس اوپرینڈ ڈائ ہے ججز کی سیلیکشن کا اور پھر 1843 کی ریگولیشن کی بات ہے چیف جسٹس صاحب خود نہیں چاہتے توسیر اس کو ایک جنرل قانون کے طور پر آئین میں تبدیلی کر دی جائے گی آپ کے خیال میں حکومت کو کوئی خوف ہے کہ آٹھ فروری کے بعد کا سیٹ اپ اس چیف جسٹس کے جانے کے بعد مسائل کا سامنا کرے گا سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا یا واقعی کسی نیک نیتی سے کسی بڑی جوڈیشن ریفارم یا بڑی اہم کوئی پیکج لانے کی تیاری ہے جو سب کچھ تبدیل کرے گا سب کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق یہ جو فقیحان پارلیمنٹ ہیں کس درجہ بے توفیق ہو گئے ہیں آئین کو بدل دو قانون کو بدل دو سپریم کورٹ کو بدل دو چیف جسٹس کو بدل دو ججوں کو بدل دو آرمی چیف کو بدل دو آئی ایس آئی کے چیف کو بدل دو خود کو نہیں بدلنا جبکہ ضرورت ہی اس بات کی ہے کہ خود کو بدلنا ہے ڈیموکرائٹک کلچر کو بدلنا ہے اپنی پارٹیوں کو بدلنا ہے جمہوریت کو نئی شکل دینی ہے لوگوں سے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ کرنا ہے اور کرنے کیا لگے ہیں پارلیمنٹ کے اکھار پچھار الیکشن کے قوانین میں تبدیلی پہلی تو بات یہ ہے کہ آئینی ترامیم تو یہ کر نہیں سکتا ہے آئینی ترامیم میں دو تہائی دونوں ہاؤزز سے الگ الگ چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے انہیں جس طرح کی انجنرنگ چاہیے اس انجنرنگ کے بعد جو اتنی سی ساکھ بچی ہے وہ بھی نہیں رہے گی ان کے پاس لیجٹیمیسی کا ایک شرڈ بھی باقی نہیں رہے گا اگر یہ انجنرنگ کو اس لیول تک لے کر جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اکھار بچھار کی کوئی حد ہے کس حد تک یہ جا سکتے ہیں ایک قابل لائق ایسے جج کو ہٹانے کے لیے اس کو سپریم کورٹ کے جیپ جسٹس کے عوضے سے ہٹانے کے لیے جس کے اتنے طویل جوڈیشل کیریئر پر ایک چھیٹا بھی نہیں ہے پاکستان کی پچھتر سالہ جوڈیشل ہسٹری کے اگر آپ پانچ قابل ترین ججز کو لائیں تو میں سمجھتا ہوں جسٹس منصور ان میں شامل ہوں گے اور اگر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم میں ریفارم کرنے والے ججزوں کو لائیں تو شاید منصور کے مقابل میں ایک بندہ بھی آپ نہیں لا سکیں گے one of the cleanest one of the most ableist آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ پوزیشن نہ رہے آپ کیوں نہیں بات کرتے آپ اس میں حصول کیوں نہیں تیہ کرتے اور بالکل ٹھیکا دیکھیں شہزاز صاحب نے جو یاد دلایا بگلہ دیش بہت relevant ہے یہ سارے کام حسینہ واجد نے کیے تھے ان سے بہت اچھے کیے تھے ان سے بہت زیادہ popular تھی شروع سے end تک وہ end تک بھی ان سے زیادہ popular تھی شروع میں تو بہت popular تھی اس نے بہت کچھ دیا اپنی قوم کو اس نے قوم کو ترقی کے راستے پر لگایا پندرہ سال میں اس نے پچاس سال کا سفر اپنی قوم کو تیہ کر کے دیا لیکن انہی کاموں کی وجہ سے لوگوں سے حقوق چھیننے کی وجہ سے لوگوں کو اس ووٹ کا حق نہ دینے کی وجہ سے جس کو یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دوسر ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے جس کو آج یہ خود عزت نہیں دے رہے لوگوں سے حقوق چھیننے کی وجہ سے لوگوں نے یہ سب ان کو اکساعت کیا وہی انجیننگ یہ یہاں کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس دینے کو بھی کچھ نہیں ہے حسینہ واجد یسی قابلیت بھی نہیں ہے مقبولیت بھی نہیں ہے جتنا یہ کھلواڑ کر چکے ہیں اگلے بیس سال تک ویسی معیشت بھی نہیں دے سکتے ہیں میرے خیال ان کو سوچنا چاہیے یہ جو کرنے لگے ہیں یہ ان سے ہوگا بھی نہیں اور گڑھ بڑھ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی